السلام علیکم دوستو میں ہوں مائمہ کامران اور آج آپ کے لئے لائیں ہوں ماضی کے عراق سے جد و جہدے آزادی کی داستان دوستو آج اس عظیم رہنما کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سر سید احمد خان تو چلے پھر شروع کرتے ہیں مسلمانوں کے عظیم مسلح رہنما اور مصنف علیکر یونیورسٹی کے بانی دہلی میں ایک درویش صرف شخص میر تکیول سید حادی کے ہاں پیدا ہوئے سید احمد خان بچپن ہی سے والد کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے تھے سید احمد خان کی دربیت زیادہ تر ان کی والدہ نے کی تھی جو بڑی دانشمند خاتون تھی بچپن کے مذہبی محول نے ان پر خاصا اثر کیا تھا والد کے انتقال کے وقت ان کی عمر بائیس سال تھی اس وقت ان کے خالو خلیل اللہ خان صدر امین دہلی تھے یہ بھی ان کے پاس بطور رشتے دار ملازم ہو گئے اس کے بعد آگرے کے گمشنر کے دفتر میں نائب منشی ہوئے اٹھارہ سو اکتالیس میں منصفی کا امتحان پاس کر کے مین پور میں جج بن گئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے منصف عدالت خوفیہ ہو گئے اس حیثیت سے فتح پور، سیکری، دہلی، رہتک، بنجور، مراد آباد، غازی پور، علیگر اور بنارس میں تھوڑا تھوڑا عرصہ رہے اور پھر اٹھارہ سو انتر میں انگلستان بھی گئے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھار میں ملازمت سے علیدہ ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے علیگر میں مقیم ہو گئے حکومت وقت کی طرف سے انہیں سر کا خطاب ملا تھا اس لیے سر سید کے نام سے مشہور ہوئے اٹھارہ سو اٹھار میں امپریل کانسل کے رکن نامزد ہوئے اٹھارہ سو بے آسی میں ایڈکیشن کمیشن کے رکن رہے اور اٹھارہ سو ستاسی میں پبلک سروس کمیشن کے رکن نامزد ہوئے اور پھر اٹھارہ سو اٹھاسی میں انہیں سی ایس آئے کا خطاب ملا اٹھارہ سو ناسی میں ایڈنس پرائی یونیورسٹی نے ایل ایل ڈی کی اعزازی ڈگری عطا کی بحیثیت رہنمائی قوم سر سید کا سب سے اہم کارنامہ ان کی تعلیمی تحریک ہے انہوں نے مسلمانوں کے مسائب کا حل تعلیمی ترقی میں مزمر جانا اور پھر اس کے لیے سرگرم عمل ہو گئے لندن سے واپسی پر انہوں نے ایک کمیٹی برائے خواستگاری ترقی تعلیم مسلمانان کے نام سے قائم کی اور تعلیم کے موضوع پر مضامین لکھا کر ایک درسکہ کا آغاز کیا مئی 1875 میں علی گھر میں اس مدرسے کا افتتہ ہوا دو سال بعد یعنی جنوری 1877 میں اسے کالج کا درجہ ملا اور اگلے برس سے یہاں کالج کی تعلیم کا آغاز ہو گیا یہ ایک طرح کی اکامتی درسکہ تھی اسی لیے اس کے ساتھ ہوسٹل بھی تھے طلبہ کی ہر طرح کی تربیت کی جاتی تھی کہنے کو تو یہ صرف ایک کالج تھا مگر حقیقت میں مسلمانوں کا ایک اہم سیاسی مرکز تھا سرسیت کی سیاسی خدمات بھی قابل ذکر ہیں دو قومی نظریہ کا واضح اعلان انہی نے کیا تھا یہ چیز اردو ہندی زبانوں کے جھگڑے سے چلی اور پھر سرسیت جو پہلے اتحاد و مذہب کے قائل تھے مسلمانوں کے لیے علیدہ سیاسی حقوق لینے کے لیے تل گئے ان کی سیاست کی تربیت کا علی گھر کالج ہی تھا اگرچہ یہ کالج بڑے بڑے علماء تو تیار نہ کر سکا جیسا کہ سرسیت نے کہا تھا فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلمہ تیب اکتات سر پر ہوگا لیکن یہاں سے ایک ایسے تلبہ تربیت پا کر نکلے جو سیاسی میدان کے ماہر ثابت ہوئے جہاں تک سرسیت کے کردار کا تعلق ہے آج تک کسی نے بھی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھا وہ دیانتدار مخلص اور صاف کو شخص ان کا جذبہ مستقیم اور راستبازی کا تھا خود کو اکثر نیم چڑاؤ خابی کہتے تھے اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ معاملات کو جیسا صحیح سمجھتے کرتے اب اگر لوگ انہیں غلط سمجھیں تو اس کی پرواہ نہیں انہوں نے جو جاہ اقتدار حاصل کیا اس سے اگر اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو مشکل نہ تھا وہ اتنی اہم شخصیت کے مالک تھے کہ حکومت وقت سے ایک مستقل ریاست بطور جاگید لے سکتے تھے مگر بطور آرنلڈ نہ ان کے پاس رہنے کو گھر تھا نہ مرنے کو اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کی تجہیز و تقفیم کے لیے ایک پیسہ بھی گھر سے نہ نکلا یہ شانے کلندری نہ تھی تو اور کیا تھا آخری برسوں میں ان کی صحت خاصی خراب رہتی تھی اسی حالت میں کام کرتے رہے اور بلاخر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے